اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خاریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو الٹرا سونک سکرابر کے بارے میں ہے جو کہ آج کل کافی زیادہ انٹرنیٹ پیس میں ہائپ کریئٹ کی ہوئی ہے اچھا اس کو میں یوز کری ہوں ایک سال سے اور آج آپ کے ساتھ اپنے ریویوز شیئر کرنے والی ہوں کہ یہ کیسا لگا مجھے اور اس کو کیسے آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے ان کے لیے اس کے بینیفٹس کیا ہے یہ سب چیزیں یہ ویڈیو ایک ڈیٹیل ویڈیو ہے تو کائنلی اس کو لاست تک دیکھ لی جائے گا آپ کی بہت ساری ہیلپ ہو جائے گی اکثر لوگوں کو سکن پر جو بلیک ہیٹس کا ایشو ہوتا ہے بہت زیادہ بڑے بڑے بلیک ہیٹس ہیں بہت چھوٹے چھوٹے بلیک ہیٹس جو کہ آپ پین سے ریموو نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ چیز جو ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہے بہت لیٹس ٹکنالوجی ہے ہائیڈرا فیشل میں بھی اس کو ایک سٹیپ اس کا یوز کیا جاتا ہے سکن کو لفٹ کرنے کے لیے بھی سب سے پہلے ہم لوگ جب بلیک ہیٹس نکالتے تھے تو ہم سٹیمر کا یوز کرتے تھے سٹیمر کو ریپلیس کیا بلیک ہیٹس پین نے پھر ہم لوگ وہ یوز کرتے تھے اس کے ساتھ کیا تھا سکن پر سٹین آتے تھے اور جو ہے ریزلٹس اچھے نہیں رہتے تھے کسٹمر کمپلین کرتا تھا میں سکن پر سٹین آ گیا ہے بمس بن گئے ہیں تو اس کو ریپلیس کیا پھر الٹرا سونک سکربر نے الٹرا سونک سکربر ایک بہت لیٹس ٹکنالوجی ہے جو کہ آپ کی سکن کو لفٹ بھی کرتا ہے اور اس کو ساتھ ساتھ کلین بھی کرتا ہے یہ کچھ اس طرح کی پیکجنگ میں آتا ہے میں ایک سال سے اس کو یوز کر رہی ہوں آپ کو اس کی باکس کی کنڈیشن سے پتہ لگ رہا ہوگا کہ یہ کافی زیادہ یوز ہوا ہے اور پھر میں آپ کے ساتھ ریویو کر رہی ہوں ایسا نہیں ہے کہ میں نے یہاں سے چیز پرچیز کی اس طرح سے ہے یہ ڈیوائس جو ہے چارجیبل ہے آپ اس کو یہاں سے چارج کر سکتے ہیں اور آرام سے ایک سے دو گھنٹے آپ اس کو کونٹی نیوزلی یوز کریں اس کی چارجنگ فینش نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے بلکل ہینڈی سا ہے آپ اس کو ایک موبائل سائز کا ڈیوائس ہے آپ اس کو اپنے بیگ میں کیری کر سکتے ہیں اس کا میں آگیا آپ کو ڈیمو بھی دکھا دوں گی کہ اس کو یوز کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ایک بٹن ہے جس کے ساتھ یہ ڈیوائس جو ہے وہ آن ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور مزید اس کے تین آگے آپشنز آتے ہیں لیفٹنگ کے لیے کلنس کے لیے اور مویسٹر کے لیے اس کو آپ یہاں سے اس کو دوبارہ پریس کریں گے تو آف ہو جائے گا اس کو میں ابھی اس لیے آن نہیں کری کیونکہ میں بات کروں گی تو آپ لوگوں کو پھر سمجھ نہیں آئے گی اس کا لیڈ اوپن کریں تو یہاں پر آپ کو یہ بلیڈ ملتا ہے یہ بلیڈ ویسے کہنے کے لیے ہے ایک سٹیل کی جو نوب لگی ہوئی ہے یہ بلکل شارپ نہیں ہے آپ کو ہارش نہیں لگے گی بلکل بھی آپ کی سکن کو ڈیمیج نہیں کرتی ہے بہت سمود یہ بنی ہوئی ہے تھوڑا سا فرینٹ پہ اس کے کرو آتا ہے تھوڑا سا فرینٹ پہ اس کا کرو ہے اور باقی یہ ایک فلیٹ نوب ہے ٹھیک ہے سٹیل کی یہ نوب لگی ہوئی ہے اور اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس کے اوپر لیڈ دیا گیا ہے آپ نے جب بھی اس کو یوز کرنا ہے آپ نے اس کو کلین کر کے یوز کرنا ہے ربنگ الکوہل سے اس کو ڈس انفیکٹ کیجئے اور پھر اس کو یوز کیجئے بہت اچھی لیٹس ٹکنالوجی ہے آپ کی سکن کے پر بڑے اچھے سے ریزرٹس جو ہے وہ ایفیکٹس ڈالتی ہے آپ کی سکن کو سمود آؤٹ کرتی ہے تھوڑے بہت جو آپ کے چھوٹے سے رنکلز ہوتے ہیں بہت پیاری سی بہت نارمل سی جو فائن لائنز آ جاتی ہیں ان کو بڑے اچھے سے یہ نا کور کرتا ہے اس کا ایکسپیرینس تو میں نے خود بھی کیا ہے کہ مجھے لاف لائن جو تھوڑی پرومیننٹ ہو رہی تھی تو اس پہ جو انس نے کافی اچھا ورک کیا میں ویک میں ایک بار اس کو یوز کر لیتی ہوں بلاک ہیٹس کے لیے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اور آپ اس کو ایزا لفٹر بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے اس کو آرڈر کیا تھا الی ایکسپریس سے اور میں نے ابھی دیکھا ہے ایک سال پہلے تو یہ اتنا زیادہ کومنلی نہیں مارکٹ میں اویلیبل تھا لیکن ابھی میں نے دیکھا ہے جن سے ہم لوگ جوسز وغیرہ یا ایسے الیکٹرک پروڈکٹ جن سے آپ پرچیز کرتے ہیں ان شاپس پر بھی میں نے اس کو دیکھا ہے ٹھیک ہے تو آپ آگے ویڈیو میں اس کا ڈیمو بھی دیکھ لیتی کہ اس کو یوز کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے اور آپ کی سکن کے پر کوئی سٹین نہیں ڈالتا کوئی ایسا بیڈ افیکٹ نہیں ڈالتا آپ کی سکن کے اوپر اگر بلاک ہیڈ وائٹ ہیڈز کا ایشو نہیں بھی ہے تو بھی آپ اس کو میں ریکومنٹ کروں گی کہ آپ اس کو یوز کریں کہ آپ کی سکن کے اوپر جو ارلی ایجنگ سائنز ہیں فائن لائنز والا ایشو ہے رنکلز والا ایشو ہے تو یہ کافی حد تک اس پر بھی کنٹرول کرتا ہے تو آگے آپ ویڈیو میں اس کا ڈیمو دیکھ لیجئے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس کو یوز کیسے کرنا ہے اور اس کو یوز کرنے کے بعد اس کے ریزرٹس کیسے ہیں تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ یہ ویڈیو پسند کریں گے ویڈیو کو لاستر ضرور دیکھ لیجئے گا جی تو ابھی جس سکن پہ میں اس کو یوز کرنے والی ہوں وہ دیکھیں اس میں کتنا ڈرٹ میٹیریل ہے اور یہ بالکل ینگ بچی ہے موسٹی لوگ آوائیڈ کرتے ہیں بچیاں کچھ بھی کروانے سے لیکن آپ ضرور کلین اپ لیا کریں کلیسٹ آپ کی سکن صاف ہونی چاہیے اچھا سب سے پہلے کلنزر لگایا ہے اور اس کی اٹلیسٹ میں نے کچھ ففٹین منٹس کے لیے مساج کیا تھا ویڈیو زیادہ لنٹھی نہ ہو اس لیے میں نے اس مساج والے سٹپ کو تھوڑا سکپ کر دیا تھا تقریباً پندرہ منٹ مساج کرنے کے بعد آپ نے اپنی ڈیوائز کو آن کرنا ہے اور جس جس جگہ پر آپ کو نظر آئیں گے بلیک ہیڈ، وائٹ ہیڈ، چھوٹے چھوٹے سے بمس بنے ہوئے اس پہ آپ نے لائٹ سا ایک سائیڈ سے پریشر دینا ہے تو آپ دیکھیں کہ آپ کا جتنا بھی ڈرٹ میٹیریل ہے وہ آپ کی سکن سے خود بخود باہر آنا شروع ہو جائے گا مساج کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ چاہیں تو مساج کرنے کے بعد جو کریم ریموونگ کرنی ہے وہ بھی اس ڈیوائز کے ساتھ ہی کر سکتے ہیں جیسا کہ ہم ہائیڈرا فیشل میں کرتے ہیں کہ ہم کریم بھی اس ڈیوائز سے ریموونگ کرتے ہیں تاکہ تھوڑا لیفٹنگ والا ایفیکٹ آجے کیونکہ یہ بہت ینگ بچی تھی اس کو ایسا لیفٹنگ والا کوئی ایشو نہیں تھا کیونکہ وہ انٹی ایجنگ میں چلا جاتا ہے لیفٹنگ تو میں نے اس کو سمپل پندرہ منٹ کی اچھی سی ڈیپ کلنز کر کے اس کے بعد میں نے یہ ڈیوائز یوز کی ہے اچھا سکن پہ تھوڑی سی ریڈنس آنا بلکل ایک نارمل سی بات ہے اس کے لیے میں ان کو لگا رہی ہوں پیل آف گولڈ ماسک پندرہ سے بیس منٹ میں یہ ڈرائے ہوگا اور اس کے بعد آپ اس کے ریزرٹس دیکھئے گا کہ کتنے زیادہ میزنگ ہے یہ دیکھئے جی پندرہ منٹ تقریباً ہو چکے تھے ہمارا جو ماسک ہے وہ ڈرائے ہو گیا تھا اس کو اب ہم ریموو کر رہے ہیں اور ریموو کرنے کے ساتھ آپ دیکھیں سکن پہ کوئی ریڈنس نہیں ہے کوئی سٹین نہیں ہے اور سکن جو ہے وہ کتنی اچھے سے کلین بھی ہوگی ہے تو میرا مقصد آپ کو یہی ہے کہ آپ تک اچھی اچھی انفرمیشن پہنچیں آپ یہ ڈیوائیس اپنے گھر میں پر چیز کر کے رکھ سکتے ہیں آپ اس کو گھر پر یوز کر سکتے ہیں اس کو یوز کرنا بہت ہی آسان ہے اور سکن آپ ان کی دیکھ سکتے ہیں کافی نیٹن کلین ہوگی ہے امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ کسی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ